ایک بڑی خوبصورت بات امام اعظم ابو حنیفہ کے ایک شاگیت گزرے امام محمد رحمت اللہ لے خوبصورت بڑے تھے کچھ خوبصورت تھے کچھ سونا کچھ مو دا مٹھا کچھ پیارے بڑے تھے کچھ ان کا انداز یہ تھا کہ نفاست پسند بڑے تھے بڑے نفیس تھے نکلتے تھے تو تنہا نہیں نکلتے تھے ایک دفعہ بغداد میں تشریف لائے تو بغداد سے انہوں نے ایک بستی اور میں جانا تھا تو وہاں یہودیوں اور عیسانیوں کا بڑا غلبہ تھا تو امام محمد رحمت اللہ لے فرمانے لگے یہودیوں اور عیسانیوں کے بیچ سے گزرنا ہے تو کوئی یہی نہ سمجھے کہ ان کے دپلے کچھ نہیں کہنے لگے سوڑے گھوڑے لاؤ عربی نسل کے تیس شاگرد ساتھ تھے ان کو بھی ساتھ تیار کیا عربی نسل کے تیس گھوڑے اور تیس شاگرد ان کو کہا بھی دستاریں درانا انچی باندھنا تو دستاریں بھی باندھی انہوں نے کلے والی بڑی خوبصورت شاگردوں کو بھی جبے پینائے خود بھی جبہ پینے سفید رنگ کی آلہ نسل کی گھوڑی آگے آگے پیچھے تیس بتیس شاگرد اور جب آپ گزرے نا بغداد کے آگے اس علاقے سے یہاں یہودیہ سانیوں کی بھی کسرت تھی تو عورتوں کی عادت ہوتی تھی پرانے زمانے میں مہمان دیکھنے کے لیے چھتوں پہ چڑ جاتی کچھ اپنے دروازے پہ کھڑی ہو جاتی کچھ دیکھتی کھڑکیوں میں سے کہ گزر رہا ہے کوئی میمان تو یہودیوں کی حسانیوں کی بہت ساری عورتیں چھتوں پہ چڑ گئیں تو مسلمان نعرے لگانے لگے امام محمد آگے کچھ پہلے ہی بڑے حسین تھے پہلے ہی بڑے خوبصورت تھے کچھ حضور کی سنت کا نور چڑھا ہوا تھا کچھ دائیں بائشا گرد تھے پھولوں کی پتیاں گر رہی تھی تو جب محمد محمد کے نعرے لگنے لگے نا تو ان عورتوں نے امام محمد کا جلوہ دیکھا تو دیکھا دیکھی کام کیا شروع ہوا ایک نے دیکھا تو اتنی مہم ہوئی کہ اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا اس سے کلمہ سن کے تو دوسری نے بھی پڑھا تیسری نے بھی پڑھا چوتھی نے بھی پڑھا بی بیاں بلندہ واسے مسلمان ہونے لگی ان کو دیکھا دیکھی مرد بھی پڑھنے لگے دھیر سارے یہودی ایسائی مسلمان ہو گئے ایک مسلمان ان سے کہنے لگا تمہیں گلتی لگ گئی ہے یہ ہمارے نبی محمد نہیں ہے امیہ صاحب خود کا نام محمد تھا نا تو کشمیر کے لوگ کہنے لگے شاید وہاں کے ہندو سے ایک وہاں کے جو تھے کشمیر کے وہ کہنے لگے شاید وہی محمد ہے تو فرمانے لگے مہت بندہ ٹھاک جے لوگو مہت بندہ چور جس دا خلقت کلمہ پڑھ دی او محمد ہور مہت بندہ ٹھاک جے لوگو مہت بندہ چور جس دا خلقت کلمہ پڑھ دی او محمد ہور تو امام محمد رحمت اللہ لگوزہ نعرہ لگ رہا تھا تو ایک ایک بندہ کہنے لگا یہ وہ والے محمد نہیں ہے یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں یہ وہ نہیں ہے تو ہمارے ایک امام ہے امام محمد وہ والے نہیں اب وہ کچھ لوگ چوپ تھے کچھ سوچ رہے تھے کچھ بات کر رہے تھے تو ایک بڑی امہ اپنے انداز میں بیچ میں سے بولی کہنے لگی چل بیٹا چھوڑ ہمیں پڑھنے دے کلمہ اگر مسلمانوں کے چھوٹے سے محمد کا یہ حال ہے تو بڑے محمد کا کیا حال وہ پڑھنے دے ہمیں کلمہ یہ حال ہے ان کے غلاموں کا تو سرکار کا عالم کیا ہو تو امام باہت امام محمد کی چل نکلی بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ امام محمد رحمت اللہ علیہ شیخ مندے نے ایک مطفعہ مسئلہ پوچھا اس نے کہا عزر صاحب میں گیا تھا منڈی وہاں سے لائے ہوں ایک ٹوکری عام کی اور ایک ٹوکری سیب کی ہمارے ہاں کا کریٹ کہتے ہیں اس کو تو میں وہ لے کے آیا ہوں اب میں نے جب گھر لا کے اس کو کھول لائے تو آدھے یہ صحیح نکلے ہیں ہوتا ہے نا جی اللہ خیر کرے جو دیانتدار تاجر ہے اللہ آج کل میربانی فرمائے وہ ہمارا ریڑی والا بھی بڑا ایماندار ہے ہم کیا کریں صدر کی بات وہ بھی سامنے سامنے جو ٹگڑے ٹگڑے ہوتے ہیں اس نے آگے لگائے ہوتے ہیں اور جو تھوڑے سے نکمے ہوتے ہیں وہ اندر والی سائیڈ پر دیوار کے اندر رکھے ہوتے ہیں کیا کیا جائے ہم کیا سیاستدانوں کی کرپشن کی بات کریں گے یہاں تو معاملہ بڑا گھڑ بڑا ہے نیچے سے لے کر تو کہا حضور میں نے وہ جو کھولی ہے نا پیٹی وہ ٹوکری جب میں نے کھولی ہے تو اوپر اوپر تو عام اور سیب ٹھیک تھے تو اندر گلے سڑے ہیں تو اب میرے لئے حکم کیا ہے تو آپ فرمانے لگے بھی مسئلہ شریع ہے کہ رکھنے ہے تو سارے راکھ واپس کرنے ہے تو سارے کار یہ نہیں ہو سکتا کہ تو صحیح صحیح راکھ لے اور گلے سڑے تو یہ مسئلہ امام محمد بتا کے تو رونے لگ گئے تو مندہ کرنے لگا حضور مسئلہ بتایا ہے آپ نے تو فقہ کا ایک مسئلہ ہے سادہ سا کہ حضرت اب کیا کرنا ہے تو رونے والی کون سی بات ہے تو فرمانے لگے یہ تجھے مسئلہ بتا کے نا مجھے کچھ اور یاد آگے کہ آپ کو کیا یاد آیا ہے فرمانے لگے میں بھی عرض کروں گا مولا امام آزم کے پاس بیٹھا ہوں معروف کرخی سری سکتی جنید بغدادی ان سارے درویشوں کے پاس رہا ہوں میں بھی بیٹھا ہوتا تھا اس میں فیل بجس میں یہ ہوتے تھے اگر جنت میں بھیجنے ہے تو سارے بھیج یہ نہیں ہو سکتا کہ گلے سڑے ادھر بھینک دے اور اچھے اچھے اٹھا کے لے جائے ہم سارے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے سب کو کہا یا ایوہ اللہ زینا آمنو ہم سب کا ایک کٹھانا ان لوگوں کی جو محبت ہے نا وہ فائدہ دے گی موسیقی